جس کی بات صحافی کر رہا ہے اور وہ بیان حلفی جو رانا شمیم کے پاس ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ برطانیہ کے ایک لوکر میں ہے وہ الگرہ گوتا ہے تو پھر کیا کاروائی ہو سکتی ہے صحافی ایک خلا بہت شکریہ جی پہلے تو بات سمجھ رہی ہے کہ بنیادی طور پر ابھی تک تو جو بات چل رہی تھی وہ ایفیڈیوٹ اپنا واتس ایپ گروپوں پر یا جس طرح بھی ہے شیئر ہوا تو آج تو کلیرٹی کے ساتھ ایک بات تو بڑا واضح ہو گئی کہ وہ ایفیڈیوٹ جو چل رہا ہے وہ شاید بھاقائق پر مبنی نہیں ہے اگر ایفیڈیوٹ سچ نہیں ہے وہ والا ایفیڈیوٹ نہیں ہے تو پھر تو بڑا واضح طور پر توہین عدالت کے کانٹیکس میں اخباری مالکان وہ جائے شمیر شکیل الرحمان دیکھیں انسار عباسی دیکھیں یہاں میر غوری ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے انسار عباسی نے بھی اپنے ایک انٹرویو کے اندر واضح طور پر کہا کہ انہوں نے رابطہ کیا تھا ان کو آواز نہیں جا رہی تھی رانہ شمیم کو انہوں نے کنٹینٹس کے حوالے سے چار گھنٹے بعد کسی اور موبائل نمبر سے ایک میسج آیا کہ یہ جو کچھ بھی کنٹینٹس ہیں وہ ٹھیک ہے اس کی جو آپ نے اپنے طور پر تحقیق کرائی تھی اور میں نے بڑا واضح طور پر ابھی کیا گیا تھا کہ یہ بیانے علپی جو ہے رانہ شمیم کو تو انہوں نے جو ان کا فرسٹ ٹرائبنٹ ہے ٹرائبنٹ کے پاس جو معاملہ چل رہا ہے ان کا بیویزدیک کی ایکسٹینشن کے حوالے سے اس میں انہوں نے استعمال کروایا ہے اور اس کے لئے بقیادہ پلیننگ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی سالس چل رہی ہے عدلیہ کے خلاف اور اس کے لئے رانہ شمیم پہلے تھے امریکہ کے اندر امریکہ میں ان کو وہ آڈیو ٹیپ جو بھی ہے وہ جو کونکوٹنٹس ہی بنا کر وہ جب وہ سنائی گی وہ بھی فیک ہے وہ سنائی گی ان کو یقین دھانی کرائی گی کہ ایسا ہے آپ جا کے افیڈیوٹ دے دے لندن کے اندر انہوں نے تریقہ کر یہ تیہ کیا گیا کہ آپ کا افیڈیوٹ یہ کہیں اور نہیں جانا ہے یہ بقیادہ ٹرائبنٹ کے پاس جائے گا وہ لندن آئے لندن بھی دو دن یا تین دن کے لیے آئے افیڈیوٹ نے اٹیس کیا اور افیڈیوٹ بھی اٹیس ہماری اپنے اپنے تحقیق کے بعد جو چارلی گدری کے پاس جو نوٹری پبلک کو بقار جو ہے حسن یا حسین کا ملازم ہو ان کو اپنے دفتر میں لے کے آیا اور انہوں نے افیڈیوٹ نواز شریف یا ان کے بچوں کے دفتر میں ٹیسٹ کیا اور وہ افیڈیوٹ لے کے میری اطلاع کے مطابقے وہ ہاں پر سمجھے حضر صاحب آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بڑی احران کن ہے یا تصدیق کے ساتھ کر رہے ہیں بات یہ دیکھیں جی ہم نے انیشن انڈکواری باقاعدہ اس حالے سے دیکھ لیا ہم نے تو اس حد تک چلے گے کہ ہم نے وہ افیڈیوٹ جو ہے جو چارلے گتری ہے جی اس کے پاس ہم نے ایک افیڈیوٹ اٹھتا ہوتا میں نے کہانی بنا کر ہم نے کچھ چیزیں لکھے بھیجی کہ میں اس کا بھی مالک ہوں وہ میں نے جو کچھ لکھے دیا انہوں نے وہ ٹیسٹ کر کے دیا اور یہ اسی نے بتایا تھا یہ اسی نوٹری نے بتایا تھا بہت جلد آ جائیں گے کہ یہ بہت کار افیڈیوٹ لے کر گئے اب جو سوال بڑا ہے پیدا ہوتا ہے کہ وہ افیڈیوٹ تو اگر ہوم آف اس میں سمیٹ ہو گیا تو وہ یہاں سے رانہ شمیم کہاں سے لے کر آئیں گے افیڈیوٹ کو اور وہ افیڈیوٹ انہوں نے لیک بھی نہیں کیا اصولی طور پر دیکھا جائے رانہ شمیم نے اپنا کیس جو تیار کیا ہے وہ یہ کہ ان کے اوپر کنٹیمٹ نہ آ جائے ان پر یہ انزام نہ آ جائے کہ یہ افیڈیوٹ انہوں نے بائی انٹینشن دیا ہے وہ اپنا کیس یہ بنا رہے ہیں اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ رانہ شمیم اس حوالے سے کنٹیمٹ کی پروشیڈنگ سے بچنا چاہتے ہیں دوسری بات آئے کہ اگر فرض کریں کہ یہ افیڈیوٹ وہ ہی ہے اور اس کی کافی ہے تو جو کنٹیمٹ لکھی ہیں وہ کنٹینٹ کے حوالے سے وہ پھس جائیں گے بڑی بری طرح سیت در کے اس وقت وہ چیف جج دے گلکت بلدستان مبارک لہذا بات ہے کہ چیف جج جو ہے وہ پاکستانی عدالتی نظام کے برابر رہی ہیں اس کی حیثیت رہی ہیں اور یہاں جو الزام لگا رہے ہیں وہ لگا رہے ہیں اس وقت کے چیف جسٹس کے اوپر اور وہ بھی الزامہ جھوٹے اس کانٹیکس میں ہیں کہ اس کی قانونی حیثیت کو نہیں اور اچھت ملک کے کیس پہ لیکن عدالت ہی کہہ چکی ہے ذرا رہنمائی فرما دیجئے گا کہ جو چیف جج یا چیف جسٹس ریٹائر ہوتے ہیں ان کے لئے کنٹینٹ آف کورٹ نہیں بنتی کیا ایسا ہو سکتا ہے عدالت کہہ چکی ہے اسلام آباد میں جو بات کہنے لگا ہوں بڑے وسوق سے بات کہنے لگا جو ابتہائی تحقیق کی ہے اس وقت صاحب میں رکھتے کہ بہت بڑی ایک سازج چل رہی ہے پاکستانی عدلیہ کے حقیل آب اور اس کے لئے چال پر آیا گیا یعنی ایک پٹیشن دائر کی گئی وہ کچھوم بی پی تھے کوئی انہوں نے انہیں درخواست دائر کی اس کونٹیاری ان کی تھی کوڈ میں معاملہ گیا کوڈ نے کہہ دیا کہ جو ایکس چیف جسٹس ایڈ جو جاج ہے اس کی اگنس توہین عدالت کی کاربائی نہیں ہو سکتی یہ ایرونیس فیصلہ ہے پوائنٹ ایکن پوائنٹ ایکن عزر صاحب آپ کہہ رہے ہیں یہ پوری ایک سازش ہے جو کہ منتب دی گئی ہے عمرانی آقوب صاحب آپ کس رخ پر معاملے کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس پہ تو بات کرتے ہیں لیکن عزر صدیق صاحب نے ابھی بڑی تفصیلاً جو روشن ڈالی اثر معاملات پر میرا نزدیک عزر صاحب جو باتیں کہہ رہے ہیں اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے میرا نزدیک اس بات کی زیادہ اہمیت ہے کہ وہ جو ایفی ڈیوٹ ہے اس کا مطن کیا ہے اگر وہ وہاں آپ کہیں کہ جی وہاں بھی وہ جمع ہو گیا ہے جی فوراں آفیس میں جمع ہے وہاں لاکر میں ہے یہاں ہے پاکستان میں میری طرف سے وہ جہاں مرضی ہو میرا کنسر ایک صحافی کے طور پر ایک پاکستانی کے طور پر یہ ہے کہ وہ جہاں بھی ہے اس کا مطن کیا کہتا ہے آیا اس کا مطن یہی ہے جو انسار عباسی صاحب نے اپنی ریپورٹ میں دیا ہے یا اس کا مطن اس سے مختلف ہے رانہ شمین صاحب آج عدالت میں کیا فرمارے تھے مجھے اس سے بھی سروکار نہیں ہے اس سے مجھے سروکار اس وقت ہوگا جب اس کا مطن سامنے آ جائے گا دیکھیں آج جو تحریری فیصلہ ہے لیکن آپ کو یہ بیان دیکھا ہی نہیں ہے اب دیکھیں نا اس سے حیران کل بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ یہ بات کہہ دے کہ یہ میرا بیان ہے لیکن میں نے وہ دیکھا ہی نہیں کمالا آپ ہم عوضے پر فائز رہے ہیں آپ پہلے وقالک جیسے مقدس پیشے سے وابستہ تھے اس کے بعد آپ جج بن گے پھر آپ چیف جج بنے اور پھر آپ یہ کہتے ہیں دیکھیں کانون ہمیں یہ سکھاتا ہے حضر صحیح جیسے ماہر قوانین جو ہیں میرے تو ہن بھائی بھی ہیں دوست بھی یہ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ کوئی بھی کاغذ ہو آپ نے جب اس پہ سائن کرنے ہیں اس پہ دسخط کرنے ہیں تو اس کو پہلے اچھی طرح سے پڑھ لیں اور اس کے بعد اس پہ سائن کریں تو کیا یہ ایسا ممکن تھا کہ انہوں نے بغیر پڑے کسی پہ کر دیا میں کہہ تو حسن نواز ہو یا حسین نواز ہو یا کوئی ہو کیا اس کے دفتر میں آپ نے پڑے بغیر ہی وہ بغتنا ہوں گے دیکھیں یہ ایسا سیریس معاملہ ہے کہ ہم اس کو صرف اس طرح سے یہ کہہ کے کہ جناب یہ ادلیہ کی خلاف بہت بڑی سازش ہے ہوگی صرف اس کو سازش ڈکلیئر کر کے اس کو پسے پوچھ نہیں ڈال سکتے اگر یہ سازش ہے بھی تو ہمیں اس سازش کے سنوں تک پہنچنا ہوگا ہمیں ان لوگوں کو بے نکاب کرنا ہوگا جو ہماری ادلیہ کی خلاف ایسی سازش یا ایسی گناولی سازش کرنے جا رہے ہیں لیکن اگر یہ بات سچ ہے اور اگر واقعی اس میں سچائی ہے تو پھر ہمیں صرف سازش کہہ کے ان معاملات پر مٹی ڈال دے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے موسیقی موسیقی موسیقی